فلم سنگم سے شہرت پانے والے پہلے مشہور پاکستانی فلمی گلوکار وارس بیگ جن کا اپنا بوتیک ہے گھر کے زندگی کیسی ہے کون کون سے کاروبار ہیں پرائیڈ آف پرفارمنس کب ملا ان کے بیٹے امار بیگ نے کتنے گانے گئے جانیے وارس بیگ سے اس خصوصی ملاقات میں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے بخبر رہ سکیں آپ کے پیدائش کہاں پہ ہوئی لاہور میں کس جگہ پہ ہے لاہور میں لاہور اندرون اندرون لاہور تو آپ کو اندرون کی کونسی ایسی بات ہے جو آج تک بھی یادتے ہیں وہ لمبے لمبے راستوں سے جب گزرتا ہوں چھوٹی چھوٹی گلیاں وہ یاد آتی ہیں وہاں محبت تھی بہت پیار تھا ایک دوسرے کے ساتھ پتہ ہوتا تھا ساتھ فلے گھر میں کون ہے اور اب تو آپ کو نہیں پتہ آپ کے ساتھ کون رہ رہے ہیں اور اگر رہے بھی رہے تو آپ سے ملنا نہیں چاہتے وہ تو نہ وہ محبتے رہیں نہ وہ قربتے رہیں نہ ایک دوسرے کا خیال رہا اب صرف اپنی ذات کا انسان ہو گیا ہے جو کہ بہت اچھا نہیں ہوا برا ہوا ہے آپ کے اببہ کے ساتھ اپنے جو تعلق تھا وہ کس طرح کا تھا جیسے آج کل ہمارے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک فرینڈلی انمارمنٹ ہوتا ہے میرا بیسا نہیں تھا جیسا میرے امار کے ساتھ ہے امار is more like my friend اور بیٹوں کی طرح میں نے کبھی ٹویٹ نہیں کیا اس کو اور میرے والد صاحب کے سامنے تو میں بیٹھ سی سکتا تھا اور ان کے سامنے کبھی میں نے ایسے بات کرتا تھا میں نے ایسے بھی نہیں کبھی کی تھی بات اس دور میں وہ ٹھیک تھے جنریشن گات تھا آج سوچتا ہوں کہ وہ دور ٹھیک تھا وہ سوچتے تھے کہ آرٹسٹ خالی کچھ نہیں ہوتا ان کے بینفٹ شوز ہوتے ہیں جیسے ابھی بھی کچھ ایسے آرٹسٹ ہیں جنہوں نے اپنی لائف میں صرف سنگنگ کی ہے اب وہ بڑے پرسانے حال میں ہیں ہمارے جو گرمنٹ اس کے لیے وہ نہیں سوچتی ان کے لیے تو وہ بلکل آج میں سوچتا ہوں اس دور میں وہ ٹھیک سوچتے تھے کہ مجھے کوئی بزنس کرنا چاہیے مجھے کوئی ساتھ اس کے کام کرنا چاہیے تو پھر یہ میرا کچھن اور بیڈن بٹر نہیں ہونا چاہیے جس سے میرا کچھن چلے تو پھر میں نے ساتھ بزنس بھی کیا تو فلرش کی اپنے آپ کو مطلب یہ جو گھر بنا ہوا ہے یہ حالی سنگنگ سے نہیں بنا ہوا بنا نہیں سکتے آپ اس کے لیے آپ کی انجیو ہونے ضروری ہے انجیو نا ڈونیشن وہ میری ہے نہیں انجیو لوگوں کی انجیو ہیں وہ نے پھر ایسے گھر بنا لیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آج کل کے ہماری جنریشن ہے وہ جو سنگر ہر کوئی ٹک ٹوک پہ یوٹیوب پہ ہر کوئی سنگر بنا ہوا ہے وہ اپنے سٹڈیس کو بھی ٹائم نہیں دیتے آپ کو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا وہ جو جنریشن ہے جو آج کل totally depended ہے سوشل میڈیا پہ اور سوشل پلیٹ فارمز پہ اپنے سٹڈیس کو چھوڑ کے تو وہ اس کو اپنا پروفیشن بنائے یا ان کو اپنے سٹڈیس پہ نہیں کرنے دیکھو یہ کام نہیں ہے کہ آپ ٹک ٹک پہ کسی گھانا پیچھے لگا کے اور آپ ایک 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 ٹک ٹک پہ تو آپ اس سے کتنے لوگ آگے آگے اس میں ایک دو نام ہوں گے شاید تو ٹک ٹک تو شاید پاکستان میں لاکھوں بن رہے ہیں تو آپ کا ٹیلنٹ تب ہی نکلے گا جب آپ ایک پروپر سیکھیں گے نو ڈاوٹ کہ ٹک ٹکر ستار بنے ہوئے ہیں لوگ آپ کبھی میں نے ٹک ٹک دیکھے ہیں لیکن اب آپ پروپر ایک چینل کے ساتھ لگی ہیں تو اس کا آپ کو فیڈبیک علیہ دا ملے گا چھے چھے ملین فالوور ہے لوگ کتن کو ایک لمبا سیریل ملے کہ آپ اس پہ کام کریں جب آپ ایک پروپر سیریل میں کام کریں گے تو آپ کا ٹیلنٹ وہاں شو ہو گا پندرہ سیکنڈ کی ایک ٹک ٹک میں اور ایک آدے گھنٹے میں آپ کو پریزنٹ کرنا ایک دیفرن چیز ہیں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اب امار اے جیسے وہ کبھی آپ کی سیٹ سانبھال سکے گا میں سمجھتم مجھ سے آکے جائے گا میں کبھی ہولی وود میں شوٹ کرنے نہیں گیا امار کا شوٹ ہولی وود میں ہوئا میں نے جو کور بنائیا امار کے جو لوگ مجھے دیکھیں اگر وہ امار کا یوٹیوب چینل دیکھیں امار بیگ لکھیں گے ایسے لوگ اپنے اروجنل گانے نہیں بناتے جو اس نے کور بنایا تو میں تو کبھی ایسا ویڈیو نہیں بنایا جیسے امار نے کور بنایا اب اس کا اروجنل جو گانے ہیں جو میں نے شوٹ کی ہیں ہالی ووڈ میں جا کے ایک مارا ڈوو بھی ہے فادر انسان تو وہ بھی میں تو کبھی سوچ نہیں سکتا اور پاکستان میں کتنے آرٹس ہیں یہ سوچ سکتے ہیں کہ میرا ہالی ووڈ میں گانا شوٹ ہو گریکٹر بھی ہولی ووڈ کا ہو لوکیشن بھی وہی ہو تو ہمینی آرٹسٹ ان پاکستان تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھ سے کافی آگے جائے گا امار کے اس چیز کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے کیونکہ اس کے پاس ایک فانانشلی پراپر سپورٹ ہے اپنے فادر کی بہت سے ایسے سنگرز ہوتے جن کے پاس سپورٹ نہیں ہوتے جیسے آپ کو بھی آپ کے فادر نے سپورٹ نہیں کیا سب سے پہلے امار کے پاس جو چیز ہے ٹیلنٹ سب سے پہلے اس کا ہاتھ ہے اگر امار کے پاس ٹیلنٹ نہ ہوتا تو ایک رپیہ بھی نہیں خرشتا سنگل پہنی بہت ہونسٹ بندہ میں نے اتنے لوگوں کو انٹیڈیوز کرایا ہماری جتنی بھی آرٹسٹ ہیں وینا ملک ہو گئی نرما ہو گئی میرا کا پہلا گانا کل شب دیکھا ہے میرے ساتھ ہوا کتنی آرٹسٹوں کو میں انٹیڈیوز کرایا پھر اور جتنے پنجابی آرٹسٹ ہیں پاکستان میں جو ان کو لوگ جانتے نہیں تھے ان کو میں سامنے لے کے آئے ہوں تو اگر ان کو کسی نے سامنے لانے کی کوشش نہیں کی میں نے ان میں ٹیلنٹ دیکھا میں نے کہ ان کو آگیا آنا چاہیے تو میرا دوسرا بیٹا بھی ہے اس پہ تو میں نے کوئی پیسے نہیں لگایا اس کو گاڑیا کو شوگا سنگا گاڑیا لے دیتا ہوں یہاں تو پرادر پرفارمس ایسے آرٹسٹوں کو مل جاتا ہے جس کی کوئی اس نے کچھ کیے نہیں ابھی اس کو آپ نے پرادر پرفارمس دے دی ہے یہاں پہ ہزاروں ایسے آرٹسٹ میں کنگلیوں پہ گنا سکتا ہوں کہ جن جو ڈیزرف کرتے ہیں پرادر پرفارمس کے لئے ان کے بارے میں سوچے کسی نے نہیں تو پھر آرٹسٹ کے بارے میں بولتے کیوں گے میں بولتا ہوں باقی نہیں بولتے پروٹیسٹ کرنا چاہیے بالکل کرنا چاہیے سب کو کرنا چاہیے جیسے میں آج کہہ رہا ہوں کہ وارث بیک سہی بات کر رہا ہے سب کو ساتھ رکھ رہا چاہیے میں ہم نام گناتا ہوں مومرانہ اس کی اتنی بڑی ہٹس ہیں اس کو آج تک پرادر پرفارمس نہیں ملا سہیبہ ریمبو ان کو پرادر پرفارمس نہیں ملا ریما کو ابھی ملا ہے دو سال پہلے جو کے جو کے ڈیزرف جہا چکا ہے مجھے پچھلے سال ملے مجھے لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے تو مل گیا ہوگا پندرہ سال پہلے تو یہاں میں نے پرچی کھیلی نہیں ہے میں تو پرچی کھیلتا تو مجھے تو دس ریبارڈ مل چکے ہوتے بھی تار اچھا مجھے ملا مجھے اس کی خوشی بھی نہیں ہوئی نہیں خوشی بھی کیونکہ جب آپ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس ٹائم پہ آپ کو نہیں ملتی بات میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتا ایون میں جا بھی رہا تھا میرے دوست ہیں نئی محنیف صاحب اتنا ای آر وائے میں کام کرتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں یار آپ چلو میں تو جا بھی نہیں رہا تھا اگر میں آپ کی ڈرسنگ کی بات کروں میں نے تو آپ کی جتنی پکچر سکھی ہیں جب میں آپ کے بارے میں رسرچ کر رہی تھی آپ نے ہر ایونٹ پہ ہر تہاں سے پروپ پر ایسے جیسے کسی سٹائلسٹ کو ہائر کر کے آپ اپنی ڈرسنگ کو اپروف کراتے اور پہنتے ہیں میرا کوئی سٹائلسٹ نہیں ہے نہیں ہے بالکل نہیں ہے میں خود کرتا ہوں یا آپ کی وائف چوز کرتے ہیں سم ٹیم وہ بھی کر لیتی ہیں لیکن زیادہ میں آپ کرتا ہوں کھو دی کرتا ہوں اور مجھے شنس ہے شروع سے پہننے کا شوق ہے اور پھر آپ کی جو جو ایڈکیشن ہے آپ کہاں سے پڑھے ہیں آپ نے کیا کیا ہے وہ بڑی کاؤٹ کرتی ہے تو کبھی آپ مجھے دیکھیں گے نہیں کہ میں کوئی اوبرو کیا ہے جو چیزیں سٹائل اچھی لگتی ہے آپ کا جو فرس اپنا ایلبم آپ نے نکالا تھا وہ ایٹی سیمن یا ایٹی نائن میں ایٹی نائن میں کالا تھا اس کے بعد اتنا لمبا عرصہ آپ کو ایک مووی ملنے سید نور کی مووی میں آپ کو ایک سانگ کیلئے بھلایا گیا تھا چار سانگ اتنا لمبا جو عرصہ تھا اس میں آپ نے کیا کیا ہے ایٹی نائن کے بعد پھر نائنٹی سیمن میں بھی بتا چکا ہوں کہ میری ڈیڈی نے کہا تھا یہ کام نہیں کرو نہیں کرنا پھر آپ نے اس عرصے میں کیا کیا میں نے بزنس کیا کون سا بزنس کیا فوٹرس میں میری بوتیق تھی کیا آپ کو کپڑے پہننے کا سب سے پہلے میں آپ کو کریکٹ کر دوں پاکستان میں اگر کسی سی 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 بیٹی نے بوتیق کھولی تھی وہ میں تھا جو جنید جمشید کی بوتیق ہے وہ بھی میں اس کو دی تھی جنید کو اس کے بعد سب لوگوں نے پھر یہ کیا اور سب سے پہلے میں وہ سی سی بیٹی ہوں جس نے بیس لڑکوں کے ساتھ پرفارم کیا کسی بھی نیشنل فلم اوڈ پہ اگر آپ کے پاس وہ کلپوں جب میں نے کل شب دیکھا ہے میں نے چان جلو کے گا ہے تو پیشے بیس لڑکے کھڑے تھے جب بھی آپ کو دیکھے میں نے ہمیشہ آپ کو کام بہت ڈاون تو ارد دیکھے اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے بڑے سلیبرٹی ہو کے بھی اتنا سبر آپ میں اور اتنا تھہراو مجھے آپ کی پرسنالیٹی میں نتہراتا ہے اس کی کوئی دو آپ ریزن ستا ہے اللہ نے ابھی تک بھاگ لگایا جب اکڑ جاؤں گا تو پھر یہ ٹھڑاؤ نہیں رہے گا سکون جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ ٹیمپریری ہیں آپ جیسے آج ہمار بہت ڈا ہو گیا تو یہ سپین ہوگا پانچ سال دس سال کا تو جب بندہ یہ سمجھ لے کہ میں نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے یا میں نے ہمیشہ نمبر ون رہنا ہے نمبر ون کوئی بھی نہیں رہا آج تک جن لوگوں کے پاس پار ہے جیسے پار ہمارے پرائی میسٹر کے پاس ہے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ پار ہوتی ہے ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ مجھ سے پہلے جو سیٹ پہ بیٹھے تھے آج وہ کہاں ہیں تو پھر آپ میں کاملیس بھی آجے گی پھر آپ کسی غریب کے بارے میں سوچو گے بھی پھر آپ کسی غریب کا بھلا بھی سوچو گے جب آپ یہ سوچو گے اب میں یہاں پہ آگئے ہوں میں اب یہاں ہی رہوں گا تو میں تو اللہ تارا کھا جاتے ہیں اور یہ جو شو بیز ہے یہ ایسی ایک ایسے گھاتی ہے کہ آپ جھک کے چلیں گے تو اند تک چلیں گے اکڑ کے چلیں گے پیشے گر جائیں گے اکڑ نہ کیوں ہے نہ میرے بچوں میں ایسی چیز ڈالی کچھ لوگ باتے ہیں جی میں سلا بیٹی کا بیٹھا ہوں ہاتھ بھی اسے ملانا تو یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں تو آپ کیوں کرتے ہیں وہ بارس بیگ ان کے بیٹھے امار بیگ سے ملاقات کرتے ہیں امار کے سانگ بتا رہے تھے کہ ہولی وڈ میں تین کر کے آئے ہیں ابھی تین گانے شوٹ کی ہیں دو ایکشلی میرے ہیں اور ایک پپا کے ساتھ تو جو دو آپ کی ہیں اس میں کون کون سا گانے ہیں آپ نے خود لکھا یا کسی سانگ کا کور سانگ ہے؟ نہیں نہیں آپ نے اوریجنلز ہے ہی ہی خود پروڈیوس کی ہے میں نے پپا کے ساتھ ملکے ہی لکھا بھی اور پروڈکشن موسک سالا پاک ہماری اپنی ہے سب اپنی ہے سب اپنی ہے اپنے on پے ٹھیک ہے آپ کو یہ ایک گانا جو آپ کا جویٹ آئے اپنے اببا کے ساتھ وہ سنا ہے وہ سپانش میں ہے میں نے پانش میں کہا ہے اور پپا نے اسی کی جو ٹرانزیشن ہی اس کا سٹائل مہیں اردو میں کہا ہے نو بول وی رہی نو بول وی رہی نو بول وی رہی لو کرے رہی کنا لو کرے رہی کنا اے یہ تو بتاؤ سیکھی کہاں سے پریوں کی تم نے ادا لگ پہ تمہاری ایسی ہسی ہے جھرلوں کی جیسے سدا آکھے تمہاری ہے سرمدی میں آپ کے یوٹیوب چینل دیکھ رہی تھی جیسے سانگ آپ انگلیش سانگ کرتے ہیں تو ہماری عوام پاکستانی وہ اس کو ایسی لے سکتی ہے فیلحال نہیں لے سکتی اب اب میزک سین بہت بل گیا یہاں پہ جو کنتمٹری میزک بنا رہا ہے وہ بھی 90% باہر کی انسپریشن سے بنا رہا ہے راب میزک یہاں پہ بنا رہا ہے ہر چیز بنا رہی ہے تو میرا تو بچپن سی ستائل ہے میں امریکہ بڑا ہوا تو میں نے وہاں سے چیز پہ کیا جو ستائل پہ کیا تو میں اس کو یہاں پہ پورٹری کرنا چاہتا ہوں آپ کو پورٹری کرتے کرتے بہت ٹائم گزر جائے گا جب تک ہماری اگلی جنریشن یا اب بھی جو بچے بڑے ہو رہے ہیں وہ اس چیزوں کو پسند کرتے ہیں لیکن 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 جو آپ بات کریں اس نے کور کی ہیں برونو مارس کا لانا ریچی کا نوٹ فر پاکستان اس نے اس کے لئے اندیا چاہتے ہیں اس نے اس کے لئے مجھے پاکستان اس نے اس کے لئے مجھے کمیٹس کے لئے اور اندیا سے کمیٹس کے لئے پاکستان میں چلتے ہیں پاکستان میں بے جو برےزیل عوام نہیں رہ سکتی اس کو اس کے باہر میں میں اگزیکٹی یہ ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے وجہ کیا ہے کیا آپ کا تھیم ہے کیا آپ کی پلانی ہے وہ برونو مارس کا گانا ہے وہ بڑا چیلنجن گانا تھا بہت سے لوگوں نے کیا اپنے آپ کو چیلنج کرنا چاہیے وہ چیلنج بھی مجھے اپنے آپ کے لئے نہیں تھا ایک دن میں وہ گانا ویسی ہی سن رہا تھا اپنے Living Room میں تو پاپا کہتے ہیں کہ بہت اچھا کانا ہے کر سکتے ہیں اور اس کی ڈائریکشن ہے اس کی ویڈیوگرافی ہے بہت اچھے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں اس طرح کوئی اپکمنگ سنگر اس طرح اپنی ویڈیوز کور بنائے گا ہاں اتنا فائن مجھے ویڈیوگرافی بہت اچھے بہت اچھے مجھے آپ کو اپنا گانا سنائیں گے اور اپنے ویورز کو بھی سنائیں گے جو گانا آپ کا سب سے زیادہ ہیٹ ہوا تھا کل شب امار کے ساتھ چلے ایسے کر لگتے ہیں چلے ایسے کر لگتے ہیں ایسے کر لگتے ہیں ایسے کر لگتے ہیں ایسے کر لگتے ہیں سوٹے میں رات کو دیکھا غاب جو میں نے سوٹے میں چوما کوئی گلا تمہارے دوکے میں اوہ کل شب دیکھا میں چاندھروں کے میں اس کو کیا سلام تمہارے دوکے میں سکسسفل ہونے کے لیے کوئی ایسے دو habits یا کوئی ایسے دو advice جو آپ ہماری یوت کو دینا چاہتے ہیں ایک تبا پنک چھلو ٹائم کے یہ بہت ضروری ہے اور میں تو ٹائم سے پہلے پہنچتا ہوں جب بھی کوئی ٹائم دیتا ہوں دوسرا آپ ہارڈ ورک ہے اور کسی کے لیے کبھی آپ تانگ نکھیں کسی جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کے لیے کوئی اچھا کرتے ہیں دو گود فوردہ پیپپلے اچھا میں آپ سے پوچھوں کہ اتنا فیٹ آپ نے رکھا ہوا ہے آپ امار کے مجھے چھوٹے بھائی لگے اس کی کیا واجہ ہے کون سی اسی حیبیٹس جو اپنے اپنائیں ہیں یا کون سا آپ اپنا ایک روٹین فالو کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ابھی تک ہمارے جیسے ہی لگ رہے ہیں آپ پوچھو اسے میں کچھ بھی نہیں کرتا کچھ تو ہوں گی ٹپس کوئی میں اپنا ایکسرسائز ایکسرسائز دوہ ٹائم کھاتا ہوں صبح ناشتہ رات کا کھانا میرے بہت سے لوگ دوست ایسے میں ان کا نام ہی لوں گا میں ایسے لوگوں میں رہا ہوں جو ڈرگز بھی کرتے تھے جو پتہ نہیں کیا کیا کرتے مجھ پہ اس کا اثر نہیں ہوا I'm very strong headed تو جتنے بچے مجھے سن رہے ہیں اگر کوئی اس کا دوست درگ کرتا ہے تو اس کو آپ نہ اپنا ہے آپ کو اچھا نہیں کرتا آپ اپنے بہن کے بارے میں سوچیں آپ اپنے بہن کے بارے میں سوچیں آپ نے اپنے بہن کے بارے میں کچھ کچھ کرنے کو نہیں ہوگا تو وہ درگی کرے گا آپ کوئی tabla سیخنے کوئی گٹار سیخنے کوئی آپ کرکٹ کھیلیں جا کے تو پھر آپ کا دھیان ادھر نہیں جائے گا اور آپ بہتا رہے تھے ہمار پانس خان کا گانا جو ہے جو ہے جو ہے ایسی ایک دن اٹھا سبا ناشتے مجھے کہتا ہے پاپا میں نے یہاں پاکستان میں کسی نے ہمارے اتنے لیجنڈ this is the land of legend پاکستان میں تو انہوں نے حسین باکستان میں اور غلام علی خان صاحب پاپا میں نے کوئی اٹریبیٹ دوں اور میں سوری پاپا کی بات کٹوں گا میں فیلی لکی انفرچنیٹلی نسل طالی خان صاحب اور مہدی حسن خان صاحب سے ملنے سکا کیونکہ وہ چھوٹا ہی تھا جب ان کی ڈیتھ ہو گئی بات حسین باکستان گلو خان صاحب غلام علی خان صاحب رہا طالی خان صاحب کے ساتھ اپنے گھر میں لوگ ان کو ملنے کو ترستے ہیں وہ انہوں نے ادرا کے مار کو سنا بیٹھ کے ہاں جی تو میری لیے بہت بڑی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ تو می از سٹودنٹ اف دیئر میوزک میرا حق بنتا ہے یا میری رسپانسیبیلٹی ہے کہ میں ان کو ٹربیوٹ دوں تو اسی طرح ہی اس کو از بانچ ایک ہی سکیل میں میں ایک میڈلے بنایا آپ کو سناتا ہوں اپکو سناتا ہوں اویلی ہوک کہ سونیے جے تیرے نالے دگا میں کماں تے رب کرے میں مر جاوا یہ حسین بکش بلو ہے اور ان کا گانا ہمیں شیما نے کافی کیا انڈیا میں یہ اسی سے شروع کیا دنیا تو ڈر کے جے تے نو چھڑ جاواں تے رب کرے میں مر جاواں تو ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو یہ میری عمر محبت کے لیے تھوڑی ہے ایک ذرا سا آگ میں دورا کبھی حق ہے جس پر میں نے وہ سانس بھی تیرے لئے رکھ چھوڑی ہے موسیقی 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 میں نے کہا کیوں کیا بات ہے کہ آپ نے اطنی اچھے ایسپریشن لی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ ایسپریشن میں جب لوں گا تو آپ دیکھیں میں محبت کر رہا ہوں کے نہیں موسیقا موسیقا اتنے سارے اوارڈز کون کون سے اوارڈز ہیں ریدا پاکستان کا کوئی بھی اوارڈ ایسا نہیں ہے جو میرے پاس نہیں اللہ کا شکر ہے لازم یا گھت پرادا پرورومنس تو ابھی مجھے امریکہ میں اوارڈ بھی لے اور اس کے بعد انڈیا کا ایک اوارڈ بھی تھا نی یورک میں اوارڈ شو رہا تھا وہاں مجھے اوارڈ بھی اور گریس میں دنیا میں بہت جو جنگوں سے اوارڈ لے کر رہا ہے دل کے بہت کریب یہ ایک چاگی کا پتھر ہے جو میرے پاس یہ ہے یہ مجھے بہت زیادہ پتھر ہے یہ وہ پتھر ہے جس سے ہم پاکستان کی پہشان ہوئی ہم اٹومک پاہر بنے تو یہ مجھے بہت پتھر ہے کیونکہ میں نے ستنہ سو کلومیٹر سفر کیا تھا بیروڈ بیروڈ خیبتو چاگی پاکستان کا جنڈار نواشر صاحب کا دور تھا اس کے بعد مجھے نیشنل سنگر پاکستان جب آپ سوچ کے نکلے تھے کہ میں سترہ سو کلومیٹر اپنا سفر تے کروں گا بیروڈ جس کا کوئی بینیفٹ بھی نہیں ہے تو آپ کو پتا تھا کہ آپ کو اس طرح سے اتنی پاکستان کی ملے گی اور آپ کو اس طرح چاگی کا پتھر اور اس طرح اتنا نواز ازاز ملے گا کچھ بھی سوچ کے نہیں کیا تھا صرف میں پاکستان کی لئے گیا تھا اور جو کچھ بھی میں آج پیٹھا ہوں اس پاکستان کی وجہ سے ہوں کبھی میں کوئی چیز سوچ کے نہیں کرتا اللہ تعالی خود ہی رنگ لگا دیتے ہیں موسیقی